اسلام علیکم ڈاکٹر دانش پروگرام ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اہم انفارمیشن ہے اس لئے آپ کے طرف آ رہا ہوں لے کے بڑی اہم اور بریکنگ انفارمیشن ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جن مقاصد کے لیے لائے گئے تھے وہ مقاصد پورا کر چکے ہیں انہوں نے اپنے ان تین سانہ ٹینیور میں یا مزید ابھی اور کرنا ہے اور اگر مزید اور کرنا ہے تو کیا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو گراؤنڈز مل چکا ہے یا نہیں ملا ہے یا عمران خان صاحب موجودہ حالات میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں یا ان کے شدید اختلافات جو ہے وہ ہو گئے ہیں کسی جگہ پر اور ان اختلافات کے بنیاد پر عمران خان صاحب اب مزید اپنی حکومت جاری رکھ سکیں گے نہیں رکھ سکیں گے یہ ایک بڑے سوالات ہیں جو کہ اب پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ایک بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کے دسمبر یہ جو دسمبر ہے جنوری سے پہلے میں نے کہا تھا کہ دسمبر اور آگیس کے درمیان کچھ بہت اہم تبدیلی ہو سکتی ہے تو ان میں یہ تبدیلی بھی ہے کہ عمران خان صاحب چلے جائیں اور کوئی اور صاحب ان کی جگہ لے لیں حالانکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے وہ گلگت بلدستان میں بھی آ چکے ہیں آزاد کشمیر میں بھی آ چکے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے ادم اعتماد میں سپورٹ نہ کرے لگتا نظر نہیں آتا ہے دیکھیں ایک بات یاد رہے عمران خان رہے نہ رہے آپ کے جو آزاد کشمیر میں حکومت بنے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرون منت رہے گی وہی ان کے اشارے پہ چلے گی گلگت بلدستان میں جو حکومت بنی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلے گی اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے عمران خان کوئی میں وزیر اعظم وہاں الان کر بٹھا دیں بڑا مشکل ہو جائے گا ہاں اگر کوئی بزدار جیسے الیک وزیر اعظم لے آئے تو جس کی بنیان پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو شروع دن سے بزدار کو اٹھانا چاہتی ہے لیکن یہاں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں گا تو یہ میٹر تو چل رہا تھا لیکن میں اب آپ کو ایک بہت اہم بریکنگ دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خود ایک بہت اہم ترین حکومتی اور ان کے رہنما ان کا دعویٰ ہے ان سے میری بات ہوئی تھی بہت اہم آدمی ہے بڑی انفارمیشنز ہوتی ہے بڑے تعلقات ہیں ان کے اور ان کے بہت مثلا ان کے جگہ پہ پنجے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چھے مہینے سے زیادہ اب یہ حکومت نہیں چل سکے گی خود پی ٹی آئی کا اتنا پاورفل آدمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے چلیں اسی کو ہم جوڑتے ہیں دوسری طرف سے جو ہمیں ایک بہت اہم ذرائع نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ جی دسمبر سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اور بائیس دو ہزار بائیس نومبر میں کیونکہ ظاہر ہے آرمی چیف کی ایکسٹنشن کا مسئلہ ہے پھر اگست میں جناب ڈی جی آئی کے جیو ہے وہ پوسٹنگ کا میٹر ہے ان کے آگے چل کے جو ہے وہ بہت اہم پوسٹنگ بھی ہے تو یہ چیزیں تو ایک طرف ہیں لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی کو آپ کے دسمبر کے بعد جنوری فروری مارچ کے اندر اندر ایک بہت بڑی پریشر کا سامنا کرنے پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو تبدیل کرنے پہ تیار ہو جائے تو یہ بھی بریکنگ ہے ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اہم ترین ایک ذمہ دار ایک بہت حکومتی اہم آدمی جن کے تعلقات بہت اہم اداروں میں موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت چھ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی اور ادھر ایک اہم ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دسمبر عمران خان کے لیے شاید آخری سال کا آخری مہینہ ہوگا عمران خان صاحب سے اب کئی مسائل چیزیں آگئے ہیں میں ان کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے مسئلے سامنے آگئے ہیں جس کے بنیاد پر اب وہ سمجھتے ہیں جو لوگ لے کے آئے تھے کہ عمران خان صاحب کو اب جانا چاہیے تو اس صورتحال میں اب اس میں ایک طرف تو یہ صورتحال آپ جائیں گے کیسے ظاہر ہے ایک واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود ریزائن کر دیں جس پہ جنرل ایکشن آجا ہے ہم بار بار کہتے ہیں دوسرا پھر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اعدام اعتماد لائے جا سکتا ہے اور اعدام اعتماد سے ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا آپ کے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہاں سپورٹ کرے اور اسٹیبلشمنٹ نئی چاہتے ہوئے بھی عمران کو بیجنا چاہے گی ایسے حالات ہو گئے ہیں وہ کسی وقت میں اس کو بھی ڈسکلوز کروں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این اور جو پی ڈی ایم ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ کرائیسس کا شکار ہے اور پلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پیپلز پارٹی اپنی جگہ کھڑی ہے اس کو ایک فائدہ بھی ہوا ہے آپ نے دیکھا گلگت بلدستان تو نہیں مل سکا ان کو لیکن آزاد کشمیر میں ان کو ایک بڑی سیٹ ملی ہے حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس تین سیٹ تھی لیکن یہ بھی ایکسپٹ کیا جارہا تھا کہ یہ سیٹ ان کی ہے بہرحال ان کے مراسم اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھی ہیں پی ایم ایل این اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ ہے اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیل کورٹ بھی اس سے چھین لیا گیا آزاد کشمیر بھی اس سے چھین لیا گیا گلگت بلدستان بھی اس سے چھین آ گیا لیکن بہرحال جو زمنی الیکشن تھے وہ پی ایم ایل این نے حاصل کیا ہے لیکن ایسی صورتحال میں اب یہ بھی میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ پی ایم ایل این خاص طور پر نواز شریف صاحب نے بہت اہم میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کر لیا اپنے اہم ترین لوگوں سے مشابرت کیا اور اس مشابرت میں یہی آیا ہے کہ آپ کو ایک ایجنڈے پر چلنا ہے دو بیانیاں لے کے نہیں چلنا ہے اور ایک ایجنڈا کیا ہو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتم ہو چاہے کوئی بھی آئے چاہے کالا چور آئے چاہے سپیت لیکن وہ بھی ڈیموکرٹک طریقے سے مثلا یہ نہیں کہ جی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ان کو مارشل اللہ لا کے اٹھا دے نہیں ان کا یہ کہنا ہے ایک ایجنڈا اور وہ بھی ڈیموکرٹک طریقے ڈیموکرٹک طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ عدم احتماد آئے اب عدم احتماد اگر آتی ہے فرض کیجئے کون لائے گا فرض کیجئے پیپلز پارٹی لاتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سے آج کل قربت ہے تو پیپلز پارٹی اگر عدم احتماد لاتی ہے وہ بہت عرصے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی عدم احتماد لانے کو اور یہاں بھی عدم احتماد لانے کو فرض کیجئے اگر پیپلز پارٹی عدم احتماد لاتی ہے تو کیا پی ایم ایلین اور جی ای وائی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی بہت بڑا سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے اول تو کرے گی کیونکہ پیپلز پارٹی یہ ایک پولٹیکل جماعت ہے پولٹیکل پارٹی ہے اور میں نے جیسے کہا ہے کہ پی ایم ایلین اب اس ایجنڈے پہ ایک ایجنڈے پہ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے بھی آپ کے پی ایم ایلین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کو تکلیف دی ہے ان کو وکٹمائز کیا ہے سیاسی انتقام لیا ہے اداروں کو ان کے خلاف استعمال کیا ہے ان کو جیلو میں پھیکا ہے ان کو ڈیت سیل میں پھیکا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ان کے ووٹ کو پر قبضہ کیا ہے تو اس بنیاد پر اب وہ اس بنیاد پر تیار ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں چاہیے چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی آجائے مرانا فضل ایمان صاحب آجائے آپ کے آپ کے گلاول بھٹو صاحب آجائے کوئی اور آجائے پی ایم ایلین اس کے لئے راضی ہوگی جو میری اطلاعات ہیں دوسرا اگر پرس کیجئے راضی بھی نہیں ہوتے ہیں مرانا فضل ایمان اور پی ایم ایلین تو وہ عمران کو تو وہ ادم اعتماد میں ووٹ کبھی نہیں دیں گے تو اگر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ادم اعتماد لا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیکٹر سامنے آئیں گے جو آپ کے اتحادی ہیں وہ سامنے آئیں گے جانگیر ترین گروپ سامنے آئے گا پی ٹی آئی کا ناراض گروپ سامنے آئے گا اسٹیبلشمنٹ تو ان کو علاقے پیپلز پارٹی سے جوڑے گی لیکن اگر پی ایم ایلین اور جے ایو آئی سپورٹ کر دیتی امران خان کو تو اسٹیبلشمنٹ کا یہاں خواب اور یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی یہاں کوشش اور پیپلز پارٹی کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا لیکن کیا پی ایم ایلین اس ادم اعتماد کے اوپر جے ایو آئی آپ کے امران خان کو سپورٹ کرے گی اگر وہ فرض کیجئے پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ادم اعتماد میں تو امران خان کو تو کسی صورت میں سپورٹ نہیں کرے گی تو چنانچہ پیپلز پارٹی ان کے مدد سے ادم اعتماد لا سکتی ہے اور لے آئے گی اور اس کے بعد اب کیا ہوگا دیکھیں ایک اور باب بتا دوں باب کو جب ادم اعتماد آ جائے گا تو ظاہر ہے ایک نیا وزیر آزم آئے گا چنا جائے گا اور نیا وزیر آزم کون ہو سکتا ہے ہم تو قیدت شہباز شریف ہیں بلاول کا بھی نام لیا گیا تھا لیکن شہباز شریف کا معاملہ بہت ایک اہم اہمیت اختیار کر گیا ہے نواز شریف پوری طاقت کے ساتھ اب وہ مونہ فضل الرحمن سے رابطہ کریں گے مونہ فضل الرحمن اور نواز شریف ایک ایجنڈے کے اوپر بہت سخت ایجنڈے کے اوپر یعنی عوام کو موبیلائز کریں گے عوام کی طاقت کو وہ سامنے لا کر حکومت کے کھڑا کر دیں گے تاکہ حکومت ہر صورت میں جائے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب میاں نواز شریف اور مونہ فضل الرحمن صاحب کی کسی وقت بات چیت ہونی ہے اور یہ سخت موبیلائزیشن عوامی رییکشن آئے گا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز شریف اس موبیلائزیشن کو روکیں لیکن شہباز شریف اس موبیلائزیشن کو نہیں روکیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف شاید اقتلاب کی بنیاد پر استفادے رہے ہیں میں پہلی اپنی ویڈیو بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف کی مرضی سے ایک پوری کمیٹی تھی جس میں نواز شریف شہباز شریف اور پانچ چھ سینئر ترین پی ایم ایلین کے عوددار تھے ان سب کا مشترکہ یہ فیصلہ تھا جس میں آپ کے شہباز شریف کے حمزہ شہباز بھی شامل تھے جن سب کی مرضی سے مریم نواز صاحبہ کو آزاد کشمیر الیکشن دیا گیا اور انہیں کامیابی سے وہ الیکشن چلایا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں اختلاف ہو گیا اور وہ ریزائن کر رہے ہیں میں آپ کو پہلے بھی اطلاع دیا ہے اور پھر ایک اطلاع دے رہا ہوں کہ شہباز شریف جو اہم ترین ذرائع ہیں وہ ان کے ذریعے شہباز شریف جو ہے وہ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا تو سکتے ہیں لیکن وہ نواز شریف کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے ان کے سٹیٹمنٹ ان کے ڈیریکٹیوز ان کے آرڈرز کو ڈس اوبے کبھی نہیں کریں گے اور اسی لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب عوامی موبیلائزیشن کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان اس میں آتے ہیں میں اس میں اب کچھ نہیں کر سکوں گا یہ انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت اہم ذراعہ سے بتا رہا ہوں تو گوئے آپ شہباز شریف وزیر آزم کے امیدوار نہیں ہو سکتے جب یہ سیچویشن انہوں نے سامنے لاکر کھڑی کر دی ہے اپنی کہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ کر دور کر دیا ہے کہ میں اب نواز شریف صاحب کو نہیں روک سکتا کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کی بیٹی کے ساتھ بہت جو ہے وہ نائن ساپی ہو چکی ہے تو اب کون وزیر آزم ہو سکتا ہے تو بلاول کے جو وہ کہتے ہیں نا قرہ ان کے نام نکل سکتا ہے بلاول اس وقت بہت مثلا اس وقت بہت ہی اہم اہمیت اختیار کر گئے ہیں وزیر آزم کے احساس سے اور وہ پیپلز پارٹی اعدم احتمال لاتی ہیں ان کے ذریعے اور اس کے بعد عمران خان کا خاتمہ ہوتا ہے اور شہباز شریف صاحب اب وزیر آزم کی پوزیشن دوڑ سے پیچھے اٹھ چکے ہیں کیونکہ یہ سیچویشن آگئی ہے تو بلاول بہت تیزی سے دورڑ ہیں اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اعدم احتمال کے بعد دسمبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو اعدم احتمال آئے گی اس میں ایک نئی حکومت آئے گی اور اس حکومت کے سربراہ بلاول بھٹو ہوں گے جو بہت جلد ایک نیا جنرل ایکشن کریں گے اور پھر جنرل ایکشن میں وہی بیانیاں جو ہے اسٹیبلش ہوگا کہ ووٹ کو تحفظ دو آئین کی عملداری ہو اور احلف کی پازداری ہو یہ چند اہم باتیں ہیں ڈاکر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ